اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جائے ہیں کہ الگوریتم کیا ہے اور اس کا کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے الگوریتم ایک خاص ترتیب میں سٹیپس ہوتے ہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو ایک پرابلم کو سولف کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اگر ریال ورڈ میں ہم اگزیمپل لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم ناشتہ جب تیار کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم برڈ لے کے آتے ہیں انڈا لے کے آتے ہیں بزار سے اس کے پاس اس کو فرائی کرتے ہیں اور پلیٹ میں ڈال کے اس کو جو بھی تیار ہو جاتا ہے مثلا ہم نے ایک سیکنس کو فالو کیا ہے ایک سٹیپس کو فالو کیا ہے اس کے حساب سے پھر ہم نے ناشتہ تیار کیا ہے اس طرح ہمارا ایک سلوشن نکلایا ہے پرابلم کا اب جو پروگرامنگ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے ڈیفرن پروگرام بناتے ہیں جو دو نمبرز کو ایڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنانا ہے تو اس کا جو الگوریتم ہوتا ہے وہ انگلیش لائک لینگویج میں لکھا ہوتا ہے کہ سٹیپ ون میں ہم نے ایک نمبر لینا ہے سٹیپ ٹو میں دوسرے نمبر لینا ہے یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہوگا نیچے تو اس طرح ہم ایک پروگرام کا سلوشن نکال لیتے ہیں انگلیش لائک لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے الگوریتم کا بہت زیادہ استعمال ہے پروگرامنگ کے ساتھ مطلب ہم نے جو پروگرام تیار کرتے ہیں ایک سوفٹر کے لیے جو کوڈنگ ہوتی ہے اس کا ہم پہلے الگوریتم تیار کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی نون ٹیکنیکل لوگ ہیں جن کو پروگرامنگ کا لینگویج کا پتہ نہیں ہے وہ بھی سمجھ سکے کہ ہمارے جو سوفٹر اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں کوڈنگ ہے اس میں جو لوجک یوز ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ جو الگوریتم ہوتا ہے یہ انڈیپیننٹ ہوتا ہے مطلب یہ کسی بھی لینگویج کو فالو کرتے ہوئے نہیں بنایا جاتا یہ سیمپل سٹیپ ہوتے ہیں جو انگلیش لائک لینگویج کو استعمال کر کے بنایا جاتے ہیں اور بعد میں آپ کسی بھی لینگویج میں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں پی ایش پی ہو گیا جاوہ ہو گیا سی پلس پلس سی یا سی شاپ اس طرح کی لینگویج میں آپ اس کو آسانی کے ساتھ کنورٹ کرتے ہیں اور آپ کو زیادہ پھر ایشو نہیں آتے آپ کو اپنے لوجک جو یوز کرنی ہوتی ہے وہ آرڈی آپ الگوریتم میں یوز کر رہے ہو کر چکے ہوتے ہیں اور انہیں اس ٹیپ کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کا فلو چارٹ بناتے ہیں اور اس کو پروگرام میں کنورٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ہائی لیول پر ہم دیکھتے ہیں الگوریتم بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں فیس ڈیٹیکشن سسٹم جو ہیں اور جو مختلف بیماریوں کو آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے ذریعے جو ڈیاغنوز کرتے ہیں اس میں الگوریتم استعمال ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہائی لیول پر جا کے بہت بڑے بڑے الگوریتم بن جاتے ہیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمپل الگوریتم چھوٹے چھوٹے الگوریتم ہیں ان کے بارے میں تو الگوریتم کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ سمپل سٹیپس کو اپنے فالو کرنا ہوتے ہیں پرابلوں کا سلوشن نکالتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لئے چینل سبسکرائب کیجئے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ